اللہ 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 صحابہ نے تو ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حدیث حاصل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر زبان رسالت سے احادیث سیکھنے کا موقع ملا اور پھر ایک آب دن نہیں جو شروع زمانہ اسلام میں ایمان لائے ان کو کتنا لمبا زمانہ ملا تئیس تئیس سال جو جتنے بعد میں ایمان لائے اس کو اتنے زیادہ سال مل گئے کسی کو تئیس سال ملے کسی کو بیس ملے کسی کو پندرہ ملے کسی کو آٹھ دس پانس سات ملے تو جتنا زمانہ جس کو ملا زمانہ اسلام حضور کی زندگی میں اتنے زمانے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سیکھتے رہے اس کے باوجود جب حضور دنیا سے چلے گئے تو ان کی پیاس نہیں مٹی ایسے ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایک صحابی نے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر تیہ کیا جابر بن مبداللہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے رہلت فرمانے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ایک حدیث ہے شام میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے پاس پہنچے جو وہاں کے گورنر تھے گورنر کے خادم نے بتایا کہ کوئی بددو ہے دیہاتی ہے اور گرد آلود کپڑے ہیں اور آپ سے ملاقات کیلئے آیا ہے پوچھا نام پوچھ کر آؤ کہا نام پوچھ کر آؤ کہا نام بتایا جابر مزید وضاحت چاہی کون جابر اور انہوں نے بتایا جابر بن عبداللہ تو وہ تڑپ گئے دوڑتے ہوئے باہر آئے اور گلے سے لگایا اور کہا کہ کس لئے آنا ہوا کس غرض سے آنا ہوا فرمایا کہ صرف اور صرف اس حدیث کی تصدیق کے لئے آیا ہوں میں نے سنا ہے کہ ایک حدیث تمہارے پاس ہے انہوں نے اس حدیث کی تصدیق کی وہیں سے اونٹ کی باغ موڑی اور واپس مدینہ کی طرف چل پڑے اسرار کے باوجود وہاں نہیں ٹھہرے کہ میرے آنے کے نیک مقصد میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو جائے وہیں سے واپس اختیار کر لیو جانے کے لئے کتنا احتمام کیا کہ اونٹ خریدہ اسپیشل ایک مہینہ جانا ایک مہینہ آنا پورے دو مہینے کا سفر تے کیا کس لئے ایک حدیث کی تصدیق کے لئے عبداللہ بن عناس رضی اللہ عنہ تصدیق کر دی وہیں سے واپس تشریف رہا ہے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کا عام معمول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اتنا شغف پایا جاتا تھا اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے انہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہیں مصر کا بھی سفر کیا ایک حدیث کی خاطر ایک حدیث کی تصدیق کے لئے وہاں پہنچے گورنر کا خادم باہر آیا ہاں جی کس سے ملنا ہے کہتا ہے گورنر سے کہو باہر آئے وہ پریشان ہو گیا کہ گورنر سے ملنے کے لئے لوگ پہلے سے وقت لیتے ہیں کہتا ہے کہ باہر آؤ گورنر سے کہو باہر آئے تو انہوں نے جا کر بتایا جی وہ تو عجیب سے آدمی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں باہر آئے حکمن بلاتے ہیں وہ سمجھ گئے ہو نہ ہو کوئی صحابی رسول ہیں اپنے ساتھیوں کے مزاج شناست تھے فوراں بھاگتے ہیں واپس آئے جابر بن عبداللہ کو دیکھا گلے سے لگایا کس مقصد کے لئے ہے کہا جی ایک حدیث کے تصدیق کے لئے آیا ہوں انہوں نے تصدیق کی وہیں سے واپس مدینہ منورہ